سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ یاسر انفو ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے پنجاز کے زلہ گجرانوالا میں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریکٹک مومنٹ پی ڈی ایم کہ جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں زلی انتظامین جلسے میں شرکت کرنے والوں کے لیے کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کرنا لازمی قرار دے دیا ہے پینافلیکسز بھی آویزہ ہیں اور اسی فٹ لمبے چوبیس فٹ چوڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے ایسو پیز کے تحت کرسیاں چھے فٹ کے فاصلے سے لگائی جائیں گی کرونا ایسو پیز پر عمل درامت نہیں کیا تو انتظامی کاروائی کرے گی جلسے کے دوران کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کرنا لازمی ہوگا بغیر ماسک اور سینیٹیزر کوئی کارکن جلسہ گا نہیں جا سکے گا جلسہ دوپہر تین وجہ شروع ہوگا اور رات بارہ مجھے تک اسے ختم کرنا ہوگا موہدے کی خلاف وردی پر جلسہ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں گے پی ڈی ایم کی قیادت اور ذل انتظامے کے درمیان اٹھائیس نکاتی معاہدہ تیپ آگیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت نے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کو جنہا سٹیڈیا میں جلسے کے مشروع اجازت دے دی جلسے کے دن شہر کے داخلی راستوں پر شرکہ کی سیکیورٹی کے لیے کانٹینرز لگائے جائیں گے صرف پیدل افراد کو جلسہ گاہ کی طرف جانے دیا جائے گا سی پی او گجرانوالا سرفراز فلکی کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سے این نو سی کے بغیر کارننگ میٹنگ اور عوامی احتجاب اجتماع کی اجازت تھرگز نہیں دی جائے گی ان کا کہنا ہے کہ کرونا ایس او پیز پر عمر دلامت کو ہر صورت یقینی بنائے جائے گا اور قانون کے خلاف وردی پر سخت ایکشن لیا جائے گا گجرانوالا میں بغیر اجازت کارننگ میٹنگ اور کرونا ایس او پیز کے اخلاف وردی پر سات مقادمات بھی درج کے گئے ہیں دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی